موسیقی موسیقی سوال ہے کہ مرتا حماس آخر زندہ کیسے ہو گیا اسرائیل کے خلاف حماس کو کہاں سے ملنے لگی ہے مدد اسرائیل کے خلاف حماس کا کیا ہے نیا پلین حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے القسام بریگیڈ نے اسرائیلی سینیکوں کو نشانہ بنایا ہے القسام بریگیڈ گرویلہ یدھ لڑنے میں ماہر مانا جاتا ہے آپ کو یاد ہو تو سات اکٹوبر کو اسرائیل میں گھس کر حملہ خونخار القسام بریگیڈ نے ہی کیا تھا یہ حملہ اتنا تیز اور سچک تھا کہ اسرائیل کی پوری ڈیفنس لائن تیتر بیتر ہو گئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ القسام بریگیڈ اسرائیل کے 35 سینیکوں کو بندھک بنائے ہوئے ہیں القسام بریگیڈ حماس کی سب سے خونخار ملٹری یونٹ ہے اس یونٹ میں شاملی آتنک وادیوں کی طلنا آئیسیس کی کرورتہ سے کی جاتی ہے محمد دیف جسے اسرائیلی سینہ نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے بریگیڈ کا پرموک تھا یہ گازہ پٹی کے بھی ترسن شالت ہونے والا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ہتھیار بند آتنک وادی سمو ہے حماس کے لڑاکوں کی طاقت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں اسرائیلی کی ساتھ اکٹوور سے اب تک جب مہینہ ہی نہیں سال بدلنے جا رہا ہے اسرائیل سے گازہ پر قبضہ اب بھی دور ہے قبضے کے پلان میں دیر کی وجہ اسرائیل کچھ اور بتا رہا ہے لیکن حماس جس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو قرارہ جواب دے رہا ہے اس سے کہانی کچھ اور دیکھتی ہے پوتین جیسے یکرین میں پھنس گئے کیا نیتنیہ ہو ویسے ہی گازہ میں پھنس گئے ہیں گازہ پٹی صرف چالیس سے پیتالیس کلومیٹر لمبی اور چھے سے دس کلومیٹر چھوڑی پٹی ہے یہاں تیس لاکھ کی آبادی رہتی تھی اس لیے کہ قریب بیس لاکھ لوگ وستابیت ہو چکے ہیں آپ کی سکرین پر ایسے ہی وستابیت لوگوں کا ویڈیو ہے ان کی زندگی یدھ نے کیسے چولے میں جھوگ دی ہے سنیے گازہ میں تباہی اور موتوں پر پوری دنیا اسرائیل کو صلاح دے چکی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کر لیکن اسرائیل نے اس کے جگہ حملے اور بڑھا دیئے ہماس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے مرتے مرتے ہماس اسرائیل پر ٹوٹ پڑا ہے حالانکہ ہماس کے پاس ایسی کوئی شکتی نہیں دیکھتی کہ وہ اسرائیل کی سینہ سے سدھا مقابلہ کر سکے لیکن اپنے گھر کی چوہدی انہیں ٹھیک سے پتا ہے نتیجہ ہے کہ اسرائیلی سینیکو کو ہماس نشانہ بنانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے ہماس ایسی لڑائی بہت دینوں تک نہیں لڑ پائے گا کیونکہ اسرائیلی سے وقت زبردست حملہ کر رہا ہے یا بتعیشنی یا بتخلص علی و خلص ما شوفش مأسات اولاده وہ بقول لي بدي خبزہ وانا مش ملقا جبلو مصاری خلص مضلش مصاری اللی کننا محاوشین نخلص انبرح انا روح اتشاریت نايلون وخشب خمسمیت شیكل وطول اللیل وانا اولادي سجعنین سجعنین فش لا غطہ لا جنبیہ ولا حرام ولا 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 حاجہ مقومت حیام فش وستاپت لوگوں کا درد لاکھوں میں ہے لیکن اسرائیل کے اپردان منطری بنیامین نتنیہو کے پاس اپنی جہنتہ کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ید کے بیتے دینوں کے بیچ اسرائیل کو گازا میں اب تک کچھ بھی چھوز حاصل نہیں ہو سکا ہے اداہرر دیکھئے اب بھی ایک سو بیس بندک حماس کے قبضے میں ہیں دوسرا گازا سیجی ہی نہیں خان یونس جیسے شہروں پر بھی اسرائیل کا قبضہ نہیں ہو سکا ہے اس بیچ اسرائیل کے ایک سو پچاس سے زیادہ سینک ماری جا چکے ہیں ڈیٹھ سو کے آکڑے کو کم نہیں سمجھیں کیونکہ حماس کے پاس انہیں مارنے کے لیے جو ہتھیار ہیں وہ بلکل ناکافی ہیں اسرائیل کی جنتہ وہ اپنے بندک پری جنوں کی رہائی شاہدی ہے بینیابین کے ہاتھ تین مہینے بعد بھی خالی ہیں اس کا قرار حماس کی صرف پرتی رودھا کشمتا نہیں ہے اس کا قرار حیام فلسطینیوں کے پرتی سانب ہوتی خود ازرائیل کے بھی تر یدھویرام کے لیے پردرشن ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر نتنیہو کی خوب آلوچنا ہو رہی ہے اور حماس اس بیچ جتنا سمبھو ہو سکی حملہ کر رہا ہے زمین پر حماس کو بھلے ہی ایران یا ترکی جیسے دیشوں کا ساتھ نہیں مل رہا ہے لیکن محولتو یدیش بنا ہی رہی ہے موسیقی گازہ کے سواست منترالے کے مطابق 7 اکٹوبر سے چل رہے اسرائیلی یدھ میں اب تک 21 ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں چوان ہزار پانسو چھتیس لوگ گھائل ہوئے ہیں سماچارے جنسیشن وانے منترالے کے حوالے سے بتائے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بلو کی طرف سے پورے علاقے میں شروع کیے گئے پچیس ہوای اور زمینی حملوں میں دو سو پچاس فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے موسیقی 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 اجریل کی سرکار اور وار کیابینٹ کا مطابق گازہ میں جنگ حماس کو پوری طرح ختم کرنے تک چلے گی اور اس میں دو سال لگ سکتے ہیں کیابینٹ نے اسرائیلی ڈیفنس فوس یعنی آئی ڈی ایف کو بتا دیا ہے کہ حماس کے ملٹری پاور کو پوری طرح ختم کرنا ہے تاکہ فیچر میں وہ کبھی بھی سات اکٹو وجہ سے حملوں کو انجام نہ دے سکیں یہ دعویٰ بریٹش اخبار دسن کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے ریپورٹ میں آگے کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ساتھ ٹارگٹ سیلیکٹ کیے ہیں ان میں سے چھے پر سرکار انچالیجنس ایجنسیا اور آئی ڈی ایف تیزی سے کام کر رہی ہیں ریپورٹ میں کیابنٹ میٹنگ میں ہوئی چرچہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آئی ڈی ایف دوہزار شوویس میں مئی جون تک ہماس کے خاتمی سے جوڑا پہلا فیز پورا کر لے گی اس کے باوجود اس آتنکی سنگٹھن کو پوری طرح نست و نابود کرنے میں دو سال لگیں گی نیتنیہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جنگ ہماس کے آخری آتنکی کے ختم ہونے تک جاری رہے گی سوال ہے کہ ہماس کے آخری آتنکی کو ازرائیل ڈھیڑ کرنے میں کب تک کامیاب ہو سکے گا کیونکہ زمین پر جو حالات دکھ رہے ہیں ان میں ہماس کے لڑاکوں کی موت سے زیادہ عام فلسطینیوں کی موت ہو رہی ہے اسرائیل بھلے ہی مانوی سہیتہ کے نام پر شکو کو جانے کی اجازت دے کر فلسطینیوں کے خون کو اپنے ہاتھ سے صاف کر دے لیکن یہ سولہ آنے سچ ہے کہ اسرائیل ید میں جتنا خون بہا رہا ہے وہ دنیا کے لیے اور مشکلیں پیدا کرنے والا ہے میٹنگ میں ڈیفنس منسٹر یو گیلنٹ نے کہا گازہ میں یہ جنگ لمبی اور سخت ہے اور اس کے لیے بڑی قیمت چکانی ہوگی اس کے باوجود ہم تیار ہیں کیونکہ ایسا کرنے کی وجہیں ہیں ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے طاقت سمرتھن اور ایکتہ کی ضرورت ہیں یہ اسرائیل کے وجود کی جنگ ہے ہماس ختم ہوگا ہماس کے خاتمے تک نہیں بلکہ گازہ پر اسرائیل کے قبضے تک لگتا ہی یہ جنگ چلنے والی ہے کیونکہ اسرائیل یمن کے ہوتھی ہی نہیں لیبنن کے ہزبولہ لڑاکوں کے انت کا بھی پلان بنا چکا ہے جس طرح سے ہوتھی اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اسرائیل کو کلنا پر سو قدم اٹھانے ہی ہوتے لہٰذا ابھی ہی اسرائیلی دیفنس فورس ہوتھی کو قرارہ جواب دینے کی تیاری میں جھٹا ہے اسرائیل کے سامنے کلیر ہے کہ گازہ میں جاری جنگ کا فائدہ لیبنن کا آتنگ کی سنگٹ ہزبولہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے اب اس فرنٹ پر بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا گازہ میں دیا چاہ رہا ہے اصل میں اسرائیل اس وقت سات فرنٹ پر ایک ساتھ لڑ رہا ہے گازہ، لیبنن، سیریا، ویسٹ بیک، ایراک، یمن اور ایراک اسرائیل بدلہ پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہے اور حماس پہلے حملہ کر اب بچنے کی کوشش میں ہے لیکن یہ دھبیرام دور کی کورڈی نظرہ رہی ہے لہٰذا جو تیہ دکھ رہا ہے وہ یہ کہ ابھی جنگ جاری رہنے والی ہے خاص یہ کہ جتنی تیز ابھی ہے اس سے اور بھی شڑ ہوگی